سال کا سب سے بڑا سپرمون آج پرتوی اور چاند کے بیچ کی دوری سب سے کم ہوگی جانے بھارت میں کم نظر آئے گا چاند آج رات پرتوی اور چندرمہ کے بیچ کی دوری سب سے کم ہو جائے گی جس کے بعد آدھی رات کو ہمیں اس سال کا سب سے بڑا سپرمون دیکھنے کو ملے گا ایسا ہی کچھ سے یہ وقت پچھلے مہینے بھی بنا تھا جب پوریما کے دن چاند کا رنگ پوری ترحلال ہو گیا تھا اس بار پوریما بدھوار کو ہے جسے پور پوریما کے روپ میں منائی جا رہا ہے کیا ہوتا ہے سپرمون سپرمون ایک ایسی خگولی گھٹنا ہے جس میں چاند اپنے سامانے آکار سے زیادہ بڑا دکھائی دیتا ہے بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق سپرمون نارمل چاند کے مقابلے سات پرتشرت بڑا دکھتا ہے ساتھ ہی یا پندرہ پرتشرت تک زیادہ چمکیلہ بھی نظر آتا ہے سپرمون ہر سال تین سے چار بار دیکھا جاتا ہے سپرمون دیکھنے کی وجہ بھی کافی دلچسپ ہے دراصل اس دوران چاند دھرتی کا چکر لگاتے لگاتے اس کی ککشہ کے بے حد قریب آ جاتا ہے اس ستھری کو پریزی کہا جاتا ہے وہی چاند کے دھرتی سے دور جانے پر اسے اپوجی کہتے ہیں ایسٹرولوجر ریچرڈ نول نے پہلی بار 1989 میں سپرمون شبد کا استعمال کیا تھا بھارت میں کب دیکھے گا سپرمون بھارت میں سپرمون بدھوار دیر رات بارہ بچ کر آش منٹ پر دیکھے گا حالانکہ امریکی سپیس ایجنسی ناشتہ کے مطابق اگلے تین دن بھی چاند دھرتی کے قریب ہی دیکھا جائے گا اسے فل مون کہا جا سکتا ہے لیکن یہ اصل میں پورنیما نہیں ہوگی صرف چاند کے آکار کی وجہ سے ہی یہ فل مون پرتیت ہوگا اس کے بعد سپرمون کی گھٹنا اگلے سال تین جولائی کو ہوگی سپرمون اور پورنیما کا ایک ساتھ مونہ درلب ہے اس لئے آج سپرمون دیکھنے سے آپ کو چوکنا نہیں چاہیے پورنیما اور سپرمون میں کیا رشتہ ہے ہر ستائیس دن میں چاند پرتیوی کا ایک چکر پورا کر لیتا ہے 29 دسملوں 5 دن میں ایک بار پورنیما بھی آتی ہے ہر پورنیما کو سپرمون نہیں ہوتا پر ہر سپرمون پورنیما کو ہی ہوتا ہے چاند پرتیوی کے آس پاس انڈاکار ریکہ میں چکر لگاتا ہے اس لئے پرتیوی اور چاند کے بیچ کی دوری ہر دن بدلتی رہتی ہے پرتیوی اور چاند کے بیچ کتنی دوری سپرمون کے دوران چندرمہ پرتیوی سے صرف 3,57,264 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا عام طور پر چاند اور دھرتی کے بیچ کا اوستن فاصلہ 3,84,400 کلومیٹر ہوتا ہے وہیں آپوجی کی سٹی میں یہ بڑھ کر 4,55,000 کلومیٹر ہو جاتا ہے جولائی میں نظر آنے والے سپرمون کو بک مون بھی کہا جاتا ہے ہندی میں بھک کا مطلب ویسک نر ہیرن ہوتا ہے ایسا سال کے اس سمیے کے سندر میں کہا جاتا ہے جب ہیرنوں کے نئے سنگ گھتے ہیں وہیں کچھ جگہوں میں جولائی کے سپرمون کو تھنڈر مون بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں بادل گرجنا اور بجلی کڑکنا عام بات ہوتی ہے